السلام علیکم ناظرین میں آپ کا ہوسٹ فرحان ٹی ٹی گولڈ کے ساتھ اور جناب میں اس وقت انار کلی میں ہوں اور انار کلی انڈین بزار یہ بڑا مشہور بزار ہے ادھر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ہمارا انڈین بزار ہے جس کے قریب میں یہاں پہ ہوں اس وقت السلام علیکم السلام یہاں نام ہے بھائی کا عبد المجید عبد المجید ماشاءاللہ بڑا پیانا نام ہے آپ کے عبد المجید صاحب اچھا آپ یہاں ادھر آپ کی کوئی شاپ ہوگیرہ ہے کس چیز کا اچھا صحیح ہے اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ جو عمران خان صاحب کی جو وزیرہ حکومت جو انہی بنی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے بارن یہ چل رہے ہیں دیکھیں جب سے پاکستان بنایا ہے ہم نے تو جو اینہ حالات بد سے بتر ہی دیکھے ہیں کوئی اچھا نہیں ہوتے دیکھا لیکن ابھی ملک کے علاہ ٹھیک ہی نہیں ہے عمران خان کیا کرے گا ملک کے حالات تو ٹھیک نہیں ہیں لیکن عمران خان صاحب جو اب وزیر آدم بن گئے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ابھی جو نئے فیل وقت کیا اچھا کیا ہے بجلی کے بارے میں بہتر کیا ہے بجلی پہلے سے تو کم ہوئی ہے جانا کم ہوئی ہے آگے اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں حکومت کو اگر اس کا کیلیبر چیک کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو ٹائم چاہیے اچھا یہ کہا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو ہیں بہت کم جو اسکیوٹی یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے پاس صرف ایک ہیلیکاپٹر یا دو ہیلیکاپٹر وہ یوز کرتے ہیں اور جو نواز شریف صاحب تھے وہ تقریبا پچاس گاڑیاں اور دو ہیلیکاپٹر یوز کرتے تھے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں نہیں اگر ہیلیکاپٹر یوز کرنے میں کوئی بچے تو ہو جاتی ہے تو اس کو یوز کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے خرچہ تو ہتنے ہی بان جاتا وہ پچاس گاڑیاں یوز کر رہے تھے یہ دو ہیلیکاپٹر یوز کرتے ہیں عوام کی کوئی اس کی آنے جانے کا جو مسئلہ پڑ جاتا ہے لوگوں کو بلکل بلکل یہی ہے وہ مسئلہ نہ پڑے وہ شارٹلی ہوتا ہے کہ نیچے کسی کو تکلیف نہ ہو سڑک پر جا رہا ہے تو یہ سڑکیں بند کر دیتے ہیں ٹریفک کے مسائلہ آ جاتی ہیں وہ اس وجہ سے کوئی فائدے مند ہے تو وہ اکلیدہ بات ہے ناظرین ان کا کہنے کا مطلب ہے عمران خان صاحب جو یہ ہیلیکاپٹر بغیرہ یوز کر رہے ہیں ساں کوئی نہیں جان نواز شریف صاحب پچاس گاڑیاں یوز کرتے تھے اگر یہ ہیلیکاپٹر یوز کرنے تو اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہوگی ٹھیک ہے وہ اسی لیے کرنے ہیں کہ جا ٹریفک کو جب روکا جاتا تھا مشکلات پیش آتی تھی اور کسی کو ایمرجنسی ہونٹی تھی کہیں پہنچنا ہوتا تھا تو ٹریفک کو روک دیا جاتا تھا تو وہ مزید اب اس وجہ سے نہیں ہوگا شکر السلام علیکم بھائی آپ کا نام می آمیر می آمیر ماشاءاللہ بڑا پیارا نام ہے بھائی آپ کا اچھا کہاں سے رہنے والے میں چونگی امر سدو پہ رہتا ہوں اور شاپ ہے سوہل ٹاور کے اندر اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاکستان میں جو امران خان صاحب ہیں اس میں جو تبدیلی کا جو آج کل زیادہ چلا ہوئے کہ تبدیلی آگئی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان میں آج کل کیا وہ نیا کام کر رہے ہیں میرے خیال میں انہوں نے انڈیویجولی طور پر کچھ کوشش شروع کی ہوئی ہے لیکن اس کے سمرات عوام تک پہنچنے بھی ممکن نہیں ہے اس کے لئے کافی ٹائم لگے گا اچھا تو میں جائے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنا ووٹ کس کو دیا تھا میں نے پی ٹی آئی کو اچھا پی ٹی آئی امران خان صاحب کو آپ لائک کرتے ہیں پھر اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے صحیح ہے اور کچھ ان کے بارے میں کہنا چاہتے ہوں کچھ بتانا چاہتے ہوں جو مارے ویوزر کو نہ پتا ہو میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ خود تو وہ اچھے ہیں لیکن جو انہوں نے ٹیم بنائی ہے اسے مطمئن نہیں ہوں جو وزیراعلا پنجاب ہے اسے مطمئن نہیں ہوں کیونکہ ان کے اندر وہی جو ایک بڑا پان ہوتا ہے جو گاؤں کے اندر لوگوں میں وڈیرہ شاہی اس قسم کا تو وہ چیز پسند نہیں ہے اس سے مایوس ہی ہوئی ہے اچھا امران خان صاحب کی ایک اور بھی بات سن میں بڑی آئی ہے کہ یہ کہا گیا ہے جی کہ وہ زیادہ جو ہے گاڑیاں مغیرہ نہیں یوز کر رہے اپنی سکیورٹی جو انہوں نے بہت کم کی ہوئی ہے صرف جسٹ اونلی دو ان کے ہیلیکاپٹر ہوتے ہیں تو آپ کیا سمجھ دیں کہ یہ ٹھیک ہے نماز شریف صاحب کے بات تو پچاس گاڑیاں وہ یوز کرتے تھے تو ہیلیکاپٹر بھی ہوتے تھے تو ان کا جو ہے ایک یا دو ہیلیکاپٹر ان کے پاس صرف ہاں تو وہ ٹھیک ہے کیونکہ جب وہ مطلب روٹس لگتے تھے اگر گاڑیوں میں جائیں تو اب ان چیزوں سے کم سے کم عوام کو ریلیف مل گیا کہ جب روڈ پر جاتے تھے تو ٹرافک مسئلہ ہوتا تھا سنگنل بند کر دی جاتے تھے لیکن اب ادھا ریلیف مل گیا عوام کو یہ ناظرین کا کہنے کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب جو آئے ہیں ان کی تبدیلی اچھی آئی ہے اور یہ ہمارے جو حکمان ہے یہ انشاءاللہ پانچ سال نکالیں گے آج سلام علیکم وآلیکم اسلام بھائی کا پیارا نام بنے ہیں ان کے آنے سے کیا کوئی نئی تبدیلی آئی ہے یا کوئی ملک میں بہتری پیدا ہوئی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں فیلال ابھی تک تو کوئی ایسا نہیں فیل ہوا نہ ہی ابھی تک کوئی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کچھیں تبدیلی آئی ہو ابھی تو بس وہی کمپیڈیشن ہے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جب تھے تو تب حکومت بہتر تھی پہلے زیادہ بہتر پاکستان جو چال رہا تھا دیکھو جی میاں صاحب سے آنے سے بہت مشہلہ بہت کمپیڈیشن بہت اچھا تھا انہوں نے سڑکے بنائیں نہرے بنائیں اور بہت اچھے کام اور ہمارا سب سے پہلا مین پرابلم تھا لائٹ کا وہ انہوں نے جو کنٹرول کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ لائٹ مزید زیادہ جا رہی ہے جی لائٹ کا دورانی جو ہے وہ اب چھے سے آٹھ گھنٹے تک پہنچ چکا ہے لیکن گاؤں میں تو آتی نہیں ہے گاؤں میں تو بہت کمپیڈیشن خراب اچھا ناظرین ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ جو نواز شریف صاحب تھے ان کی حکومت زیادہ بہتر تھی اور جو عمران خان صاحب ہیں ان کی حکومت ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ لائٹ کا جو مسئلہ ہے وہ اب مزید زیادہ بڑھ گیا ہے ٹھیک نہیں ہوا تو آئیے مزید ان سے اور چیزیں جانتے ہیں اچھا مجھے یہ اب یہ بتائیے کہ مران شریف صاحب جو تھے وہ پچاس گاڑیاں یوز کر رہے تھے اور اس صاحب سے جو پیٹرل وغیرہ ان کی سیکیورٹی وغیرہ جو تھی وہ لگ رہی تھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک ہیلیکاپٹر یوز کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں بہتر ہے کہ وہ ٹھیک تھا کہ یہ بہتر ہے یہ دیکھو جی ہیلیکاپٹر کا خرچہ ہیلیکاپٹر کے ساتھ ہے جو گاڑیوں خرچہ گاڑیوں کے ساتھ ہے یہ بھی تو دیکھا جائے نا یہ گاڑیوں دیکھو نا اگر وہ اسلامبہ تک جاتی ہیں تو وہ بیس لیٹر یا پندر لیٹر میں جاتی ہیں تو ہیلیکاپٹر کا بیس بیس یا پندر لیٹر کا درانی ہے تو نہیں یہ بلکہ مزید زیادہ بڑھ بھی سکتا ہے لیکن پچاس گاڑیوں کو اگر لگائیں اور ایک ہیلیکاپٹر کا لگائیں تو تقریباً بن اتنا ہی جاتا ہے باقی دیکھیں یہ جو تھا وہ ان کا جو قام تھا اور ہر طرح کہ وہ بہت ڈیسینڈ لوگ تھے اور ہر چیز کو جانتے تھے اب یہ دیکھو ابھی تو کوئی تبدیلی کا درانیا نہیں ہے اس سے آگے دیکھیں کچھ اگر شاید ہو سکتا ہے کچھ کہہ نہیں سکتے ناظرین ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ ابھی فیل وقت کوئی مزید تبدیلی نہیں آئی ان کے سامنے تو کوئی تبدیلی نہیں آئی باقی ان کیس آنے والے وقتوں میں جو ہے مزید بہتری ہوگی یا تو کوئی تبدیلی آئے گی شکریہ الزاملینگو ناظرین میں اس وقت الہمراہ میں ہوں الہمراہ آرٹ کانسل میں اور اس وقت ہمارے ساتھ عمران نیازی ہیں جو ماشاءاللہ بہت اچھے سنگر ہیں اور بڑے مروف اور مشہور سنگر ہیں آئیے ان سے گانا بھی سنتے ہیں اور کچھ سوال بھی کرتے ہیں سلام علیکم عمران بھائی والیکم اسلام کیسے آپ ٹھیک ہے میں ٹھیک ٹھیک عمران بھائی اور سنائے کیسے آپ الحمدللہ شکر عمران بھائی ماشاءاللہ اس وقت آپ جو ہیں میڈیا پہ کافی چھائیں ہوئے ہیں ٹھیک ہے اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سنگنگ کا جو آپ نے سٹارٹ کیا یہ کیسے سٹارٹ کیا اور کب کیا سنگنگ میں شروع سے ہی کہہ رہا ہوں لیکن دیکھیں بھی پاکستان بھی مزا ہارا جیادا صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے اچھا ہم آپ سے نا ایک چھوٹا سا انترا کوئی گانا وغیرہ سننا چاہتے ہیں ہمارے بیوز جو ہیں وہ ان کی فرمایش ہے لائک کرتے ہیں بہت زیادہ تو سری پلیز باتیں یہ کبھی نہ تو بھولنا کوئی تیرے خاتر ہے جیرا جائے تو تو کہیں بھی یہ سوچنا کوئی تیرے خاتر ہے جیرا تو چاہاں جائے محفوظ ہو تو چاہاں جائے محفوظ ہو دل میرا مانگے بس یہ دعا باتیں یہ کبھی نہ تو بھولنا کوئی تیرے خاتر ہے جیرا ہمارے بہت اچھے سنگر ہیں انہوں نے ماشاءاللہ گٹار بھی سیکھا ہوا ہے اور بہت اچھا گاتے ہیں کیوں نہ ان سے آج نینا بہت اچھے سنگر ہیں کافی کانسلٹس پر انہوں نے میرے سے پرفارم کیا ہوا ہے تو چلے آج ان سے دل دل پاکستان سنتے ہیں جی فہری بھائی امران بھائی آپ ساتھ میں چلے میں آپ کے ساتھ بڑھتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ گاربا دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان لیڈی یہ تمہارے فہری بھائی پاکستان سنتا بھائی